جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جنماسٹمی کی جو دھوم ہے وہ پورے دیش کے لگ لگ کونوں سے ہم آپ کو پہنچانے کا پریاست کر رہے ہیں اور یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ماتھورا کے شرکرشن جنم بھومی کی ہے جہاں پر رادہ کرشن کے آج صبح کی آرتی کی گئی ہے اور آپ کو یہ خبر بھی دکھا چکے ہیں کہ مکہ منتری یوگی آدھتنات بھی آج وہاں پر پوجہ آرشنا کے کارکرم میں شامل ہو اور آج کا دن ماتھورا کے لیے جو کہ بھگوان کرشن کا جانم ستھان ہے بہت ہی عدبھت ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ماتھورا وہ ساتھ مکشدائنی نگری کے ایک طرح سادھیشتھاتری دیوی کے روپ میں دیکھا جاتا ہے اور سویش شرما مرسا جوڑ رہے ماتھورا سے شریف دھنیواد آج صبح سے ہی ہم تصویروں کو آپ کے ذریعے اپنے درشنوں تک پہنچا رہے ہیں مہا بھی شیک اور اس کے بعد بھگوان کا جنم کیا کچھ تیاریاں ہیں کیونکہ وہاں پر تو اس وقت چھٹا بلکل الگ ہی ہو رہی ہوگی پورے دیش بھر سے ہمیں تصویریں مل رہی ہیں لیکن ماتھورا کچھ خاصی ہے آج جی بلکل اجی جی آپ نے بلکل صحیح کہا بھورے بھارت ورش میں گیا امریکہ تک میں آج گونج ہے بھگوان شری کرشن کے جن کی لیکن بات جب ماتھورا کی آتی ہے تو یہاں الگ ہی چھٹا آتی ہے بھکتی کا رس آستہ کا رس اور ابھی ہم ماتھورا جن بھومی میں اندر ہیں آپ کانہ کو دیکھئے مطلب ان کے مکھ کو دیکھنے کے بعد کچھ اور دیکھنے کے لیے بچتا ہی نہیں ہے رادہ کرشن ہے آج شام کو یہاں سب کو انتظار ہے لمبی بھیڑ سے آ رہے ہیں لوگ گھنٹوں انتظار میں لگ کر لائن میں آ رہے ہیں آج اپواس ہے ان کا اس کے باوجود بھی لیکن ایک چہرے پہ شکن نہیں ہے ایک مستی ہے ایک آنند ہے کہ اندر جا کر کانہ کا ہمیں درشن ملے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں رادہ کرشن اتنے خوبصورت سوروپ میں پیلے کپڑے پہن کے وستر میں لال مالا اور جو ادھروں پر جو باسوری رکھی ہوئی ہے وہ تو ادھوت ہے آج یہاں جن بھومی میں بارہ گیارہ بجے سے ہی کارکرم شروع ہو جائیں گے ابھیشیک کیا جائے گا پنچہ امران سے وہیں ایک ہزار آٹھ کمل کے پھولوں کے ساتھ میں ابھیشیک کیا جائے گا تو بھکتوں کو انتظار ہے کہ کب بارہ بجے اور کب نند کے آنند بھے ہو جیکن ہے لال کی گونج ایک بار پھر اس وشب میں گون جائے کیونکہ کانا ہی ہے کرشن ہی ایک ایسا سوروپ ہے جو پورے سنسار کو پرپون کرتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لگاتا شردھالو آتے جا رہے ہیں وہیں پر اگر بات پرشاسن کی کریں تو اس کی طرف سے بھی پورے انتظامات کیے گئے ہیں کہ شردھالووں کو کہیں پریشانی نہ اٹھانی پڑے بہت ہی آرام سے وہ آئے اور ایک دیرگاہ میں ایک لائن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں درشن کر رہے ہیں آنند کے انبوتی لیتے ہیں اپنی سارے دکھ ساری تکلیفیں کانا کے چرنوں میں سوپ کر اور یہاں سے سیدھے بھون سے باہر نکل رہے ہیں آج کرشن کا جو سوروپ ہے نا جائے جی وہ بلکل عدبوت ہے بلکل الگ ہے جس روپ میں آپ دیکھنا چاہیں اس روپ میں کرشن آپ کے سامنے آ جاتے ہیں اور یہاں آ کر کے تو آپ کو آج کیونکہ آج ان کا جنموت سب ہے تو ہر کسی کی نظروں میں ان کی نٹکٹ لیلائیں ان کا نٹکٹ سوروپ جو بال سوروپ ہے وہ آج سب یاد کر رہے ہیں جگہ جگہ مطورہ پر آج ان کی بال لیلاؤ کا بھی آیوجن کیا گیا ہے اور یہاں چھوٹے چھوٹے بچے جو یہاں انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہی میں آپ کو بتاؤں کہ جو چھوٹے بچے آپ نیچے دیکھئے میں یہ کہوں گے اپنے سائیوگی سے کی نیچے دکھائے وہ چھوٹی سی بچی انتظار کر رہی ہے ابھی یہاں پچھلے آدھا گھنٹے سے یہاں انرتے کر رہے تھے کھانا کے سامنے اور یہ سب چھٹا جو مطورہ میں آج دیکھنے کو آپ مل رہے ہیں جن بھومی میں وہ عدبوت ہے وہ چھٹا جو آج جو آشیر وچن آج یہاں پر آ کر لوگوں کو جو مل رہے ہیں وہ شبدوں میں بیاء کرنا آسان نہیں ہے یہی کہیں گے کہ آج مطورہ میں اتنے رنگ ہیں بھکٹی کا رس آستہ کا رس یہ سارے رس آپ کو آج یہاں مطورہ جن بھومی میں آج دیکھنے کو مل رہے ہیں اور کانا کی جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے جو بالسوروپ آگے بیٹھے ہوئے وہیں پیچھے جو کانا رادہ کرشن ہے پھولو بنگلا سجایا ہوا ہے پوری تیاری کی گئی ہے آج پورا تیار ہے سب کے کب بارہ بجے اور کب کرشن آج ان کے سامنے ان کے سامنے آجا ہے ان کا جن ہو اور ہرشو اللہ کے ساتھ اس اتصاب کو منایا جائے آج سب اسی انتظار میں ہیں بلکت صحیح کہ آپ نے شبدوں میں سمیٹھنے کی کوشش ضرور کر رہی ہیں لیکن جس طرح سے آپ نے کہا کہ بھگوان کرشن سویم آنند ہے اور آنند کو محسوس کیا جا سکتا ہے شبدوں سے بیان کرنا تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن پھر بھی وراج کشتری کے لیے یہ کافی انوٹھا آؤثر ہے آج کود مکھی منتری بھی تھے اور کچھ سوگاتیں بھی انہوں نے دی ہیں تو تھوڑا سو اس کے بارے میں بھی بتائیے کہ کیا کچھ مطورہ کو سوگات ملی ہے آج کانا کی جنم دن کے اثر پر جی ہاں پانچ ہزار دو سو اکیابن ماہ جنم دن ہے اور آپ نے بلکل صحیح بات کہی کہ جب بات جنم دبسکی آتی ہے تو سوگاتیں اور اپہاد یہ اپنے آپ ہی سامنے آ جاتے ہیں دو سو کیاون کروڑ کی سوگات یہاں پر بھی گئی ہے جو مطورہ میں دی گئی ہے آپ کو بتا دیں یہاں پر ایک پنچ جن ہال کا بھی انہوں نے انعورن کیا تھا کل وہ وشیش روپ سے کلاکاروں کے لیے دیا گیا ہے اور یہاں سانسد ہیما مالینی بھی موجود تھی کل یہ وشیش روپ سے اور یہاں پر آئے کل رات کو بیہاری جی کے درشن کرنے کے لیے بھی مکھی منتری ہو گئے اور وہاں پر بھی انہوں نے آرتی کر کے جی کا عاشر واجب آئے تو بشیہ کیا آرتی کر کے اور ساتھ ہی کہ کیوں جنم دیوز ہے تو یہ کانہ کے جنم دیوز کا اپہار ہے برج باسیوں کے لیے کتنی کروڑ کی جو انہوں نے یوجنائیں دی ہیں برج کو وہ آگے جا کر برج کے وکاس کے لیے کہیں نہ کہیں بہت زیادہ اپیوگی ثابت ہو گئے اور جیسا آپ نے کہا کہ آج کے پل کو شبدوں میں بیان کرنا تو آسان نہیں ہوگا لیکن برج کی بات ہی الگ ہے اس کا جو رج ہے نا یہاں یہ مطلب یہ وہی برج بھومی ہے کہ وہی بھومی ہے جہاں سورداس نے اندھے ہو کر بھی کرشن کا ایسا ورنن کر دیا کہ جس سے شاید سنسار میں کوئی بیان نہیں کر پایا اور بات اگر میرا کی کہیں تو باوری ہو کر یہاں ناچتی تھی اور کہتی تھی کہ میں تو ناچوں گی تو صرف گردھر گوپال کے ہی آگے اور یہی رحیم نے بھی اتنے سارے لوگوں نے اتنا ورنن کیا ہے کرشن کا اور سولہ کلاون سے سولہ ہزار کلاون سے اگر میں کہوں سکھا ہو چاہے لالہ ہو چاہے آپ کے پریعتم ہو پتی ہو جس روپ میں آپ کانہ کو برج میں چاہتے ہیں کانہ آپ کے لیے اس روپ میں آ کر پرکٹ ہو جاتے ہیں اور برج باسیوں کے لیے تو آج یہ لالہ ہی ہے جو ہمیشہ سے رہے اور آج لالہ کے جنم دیوست کی برج میں اتنی تیاریا کی گئی ہیں مندروں میں ہی نہیں کہیں تو گھروں میں بھی پوری تیاریا ہو گئی ہیں پاگ بن گیا ہے پرشاد بن گیا ہے پنجیری بن گئی ہے اور انتظار ہے تو صرف کانہ کے جنم دیوست کا کہ کب کانہ اس دھرتی پر جنم لیں گے اور اس کے بعد ایک بار پھر وہ آگوش ہو جائے گا کہ نند کے آنند بھائے جے کنہیا لال کی جو دھوم ہے وہ ایک بار پھر سنسار میں سنائی دے گی اور ایک بار پھر سنسار اپنے آپ کو اس آشرواز سے محسوس کرے گا سویشہ جب بھی کوئی ایسا پرو ہوتا ہے اس نے کچھ رکشہ لینا چاہتے ہیں تو بھگوان کرشن جو کی آپ کہہ رہے ہیں کہ پرپونتا موتار مانے جاتے ہیں پرماتما کے اوتار مانے جاتے ہیں مدھورا سبت مکشدائنی پوری میں ایک اپنا وشیش ستھان رکھتی ہے جہاں پر تپسیا کرنے والوں کی بھومی ہے دروہ سے لے کر کے اندر سے لے کر کے برمہ سبھی نے یہاں پر تپسوا کہ بھگوان شیو یہاں پر جو سویم ویراجمان ہے بھوپال کے روپ میں اب آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ بھگوان شیو کرشن جو کی شانتی کا بھی سندیش دیتے ہیں کرانتی کا بھی سندیش دیتے ہیں کیسے یاد کیا جائے آج کے اس بہت ہی پاوان اوسط پر بھگوان کرشن کو بھگوان کرشن کی جنم بھومی سے جی بلکل آپ نے صحیح کہا بھگوان کرشن ہے جو شانتی اور کرانتی دونوں کا ہی روپ سامنے آپ کے رکھ دیتے ہیں لیکن بات آج ہم جنموتصف کی کر رہے ہیں تو جب بات جنموتصف کی ہو تو صرف اور صرف کرشن کے لالہ سوروپ کی وہ نٹکٹ ماخن چھرانا سکھاؤں کے ساتھ کیونکہ کرشن ایک وہ افتار ہے جیسا آپ نے کہا جو ہر جس سوروپ میں آپ دیکھیں اس سوروپ کو پونڈ کرتے ہیں اگر بات سکھا کی کہیں تو کرشن جیسا سکھا کوئی دوسرا نہیں ہوا جو صدامہ جیسے دوست کے لیے بھی دوارکہ دھیش ہو کر کہ بھی صدامہ کے لیے ننگے پیر اپنے بھون سے دوڑے چلے آئے یہ سنتے ہوئے کہ میرے سکھا میرے دروازے پر ہیں میرے دوست آ رہے ہیں تو اگر آپ کو دوستی نبھانی سیکھنی ہے تو وہ آپ کرشن سے سیکھئے اگر آپ کو پتی چاہیے تو رکمڈی جیسا کہ رکمڈی کے ایسے پتی جو کتنی ہزار رانیاں ہونے کے باوجود بھی جب ان کا طلاعہ ابھیشیک ہوا تو رکمڈی کی ایک اگروٹھی ایک سوروپ تلسی کے ساتھ جب انہوں نے رکھی تو وہ طلاعہ دان جو ہے وہ کرشن کا بھار کم ہو گیا اسے ایک تلسی اور ایک اگروٹھی سے تو کرشن وہ سوروپ ہے جنہیں آپ جس روپ میں یاد کریں وہ آپ کے سامنے اور ہر لیلے ان کا گل سہی کا بہت دھنیواد آپ آنند لیجے اور ہم لگاتار آج راتری کے بارہ وجہ تک آپ سے بار بار آتے رہیں گے اور وہاں سے جو تصویریں ہیں درسکوں